سر عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں اگر میں کہہ دوں کہ آپ سبحان اللہ کہہ دو تو آپ کہہ دیں گے بھئی ٹھیک ہے بات صحیح کر رہا ہوں تو پھر آپ کہیے گا میں کہوں سبحان اللہ کہنے کے لئے تو آپ کہیں گے کہیں گے پتہ ہے آپ کا کہیں گے تو ایک بار جتنے غلام غوث پاک کے بیٹھیں یہ ہاتھوں کو اٹھائیں اور رب کی بڑائی بیان کریں ہاتھوں کو لہرہ کے بولیں سبحان بائی صاحب دل سے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ رکھے جو حضور کا نام لینے کے لئے اٹھیں ہاتھوں کو لہرہ کے بولو یا رسول اللہ کیوں چھیڑ دیا آپ نے ٹھیک ہے سر عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں سر عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں سر عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں جو ہے مفلس جو ہے مفلس جو ہے مفلس انہیں سلطان کیے بیٹھے ہیں سر عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں نام لیتے ہیں فرشتے بیدب سے ان کا کام وہ حضرت حسان کیے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں کام وہ حضرت حسان کیے بیٹھے ہیں موجزہ دیکھ کے بوجہل نے گھبرا کے کہا 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 یہ تو پتھر کو مسلمان کیے بیٹھے ہیں یہ تو پتھر کو مسلمان کیے بیٹھے ہیں یہ تو پتھر کو مسلمان کیے بیٹھے ہیں آپ پر حضرت ایوب میں صدقے جاؤں آپ پر حضرت ایوب میں صدقے جاؤں آپ پر حضرت ایوب میں صدقے جاؤں آپ تو آقا کو مہمان کیے بیٹھے ہیں آپ تو آقا کو مہمان کیے بیٹھے ہیں اور چوری کرنے کے لیے چور جو آیا اس کو چوری کرنے کے لیے چور جو آیا اس کو چوری کرنے کے لیے چور جو آیا اس کو چوری کرنے کے لیے چور جو آیا اس کو ایک ولی سید جیلان کیے بیٹھے ہیں ایک ولی سید جیلان کیے بیٹھے ہیں ایک ولی سید جیلان کیے بیٹھے ہیں اچھا ایک وصول ایک ذاتہ ہے کہ جس کا کھاؤ اس کا جس کا کھاؤ اس کا جس کا کھاؤ آپ نہ تھوڑا سا مردان بنالو اللہ کرے آپ کا دل لگ جائے میرا تو لگا ہوا ہے اللہ کا شکر ہے اور میرا دل لگتا ہی لگتا ہے حضور کے جس کی لگتا ہے آپ کبھی لگنا ہی چاہیے اور نہ لگے تو دل اپنا نکال کے سینے سے فیک دو آپ کہیں گے کیوں میں کہوں گا اس لیے کہ جو دل حضور کے ذکر کی محفیل میں نہ لگے اس دل کی اس جسم میں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے پاٹی گئے تو کبھی کبھی دیکھو یہ مشینری چیز ہے اور ہم لوگ بھی روز پڑھتے ہیں اللہ کریم کا بڑا شکر ہے اس کا حسان ہے حضور کی ناک پڑھنے کی حوالے سے کہیں نہ کہیں آتے جاتے رہتے ہیں تو کبھی ہم لوگوں کی بھی طبیعت خراب رہتی ہے پتہ نہیں چلتا کہ آج طبیعت خراب ہے جیسے آج پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے بس میری خراب ہے آج مائک کی طبیعت خراب ہے مائک بہت اچھا ہے میں کبھی کسی کی برائی نہیں کرتا مائک بہت اچھا ہے بھئی ان کی روزی روٹی ہے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ان کا مائک خراب ہے ان کا معاملہ بہت اچھا ہے میری طبیعت خراب ہے بات میری سنو آپ جمال بھائی دیکھو بات میری سنو میری بات سنو آپ ادھر دیکھو ادھر تو آپ نے وہ جو ہے نا تھوڑی سی آواز آپ بڑھا ہو جس کا کھاؤ اس کا آپ تو آقا کو مہمان کیے بیٹھے ہیں حضرت خواجہ موئی کو میرے آقا مولا حضرت خواجہ موئی کو میرے آقا مولا حضرت خواجہ موئی کو میرے آقا مولا پورے بھارت کنگہ بان کیے بیٹھے ہیں پورے بھارت کنگہ بان کیے بیٹھے ہیں پورے بھارت کنگہ بان کیے بیٹھے ہیں سلح کلی سے تعلق نہیں رکھے سننی ایک نعرہ آپ نے بہت لگایا ہے اور سنا بھی ہے کیا بستی بستی قریہ قریہ ہاتھوں کو اٹھا کے بستی بستی قریہ قریہ اب سنو ایک شیر پڑھنے جا رہا ہوں سلح کلی سے تعلق نہیں رکھے سننی سلح کلی سے تعلق نہیں رکھے سننی فخر اظہر یہی اعلان کی بیٹھے ہیں سلح کلی سے تعلق نہیں رکھے سننی فخر اظہر یہی اعلان کی بیٹھے ہیں سیکڑوں مفتی نہیں کر سکے مل کر اب تک سیکڑوں مفتی نہیں کر سکے مل کر اب تک سیکڑوں مفتی نہیں کر سکے مل کر اب تک سیکڑوں مفتی نہیں کر سکے مل کر اب تک جو برے لی کے رضا خان کی یہ بیٹھے ہیں جو برے لی نارے رسالت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت نارے تکبیر نارے رسالت جو برے لی کے رضا خان کی یہ بیٹھے ہیں جب درے خاجہ پہ حاضر ہوا جوگی جے پال جب درے خاجہ پہ حاضر ہوا جوگی جے پال جب درے خاجہ پہ حاضر ہوا جوگی جے پال تو اس کو بھی صاحب ایمان کیے بیٹھے ہیں اس کو بھی صاحب ایمان کیے بیٹھے ہیں انا ساگر کو انا ساگر کو کٹورے میں بلا کر خاجہ جو جو نصرے میں پڑھ رہا ہوں بھائی صاحب اگر آپ دل لگا کے سن لو تو پھر یار ایک عجیب سا ماحول بن جائے گا اچھا لگے گا پھر انا ساگر کو کٹورے میں بلا کر خاجہ پھر تھے بھی راج کو حیران کیے بیٹھے ہیں پھر تھے بھی راج کو حیران کیے بیٹھے ہیں پھر تھے بھی راج کو حیران کیے بیٹھے ہیں اور قبر کی میٹی اسے کھا نہیں سکتی گوھر یہ علماء خفاظ قررہ ممبر پہ بیٹھے ہیں قبر کی میٹی اسے کھا نہیں سکتی گوھر قبر کی میٹی اسے کھا نہیں سکتی گوھر قبر کی میٹی اسے کھا نہیں سکتی گوھر دل میں محفوظ جو قرآن کیے بیٹھے ہیں